اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا تیچر زاہد ہے اور یہ ہے ہمارا اور آپ کا چینل پرفیکٹ فیزیس کیونکہ ہمارا چلتا تھا الیکٹرو ایسٹیٹک کے پروبلمز ہمارے پاس یہ کون سے چل رہے ہیں الیکٹرو ایسٹیٹک پروبلمز کے ہمارے پاس پروبلمز ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم نے لاسٹ ان کیا تھا ٹویل پوائنٹ نائن اب ہم بڑھتے ہیں ٹویل پوائنٹ ٹین کی طرف ٹھیک ہے اور یہ آسان سا نومریکل ہے اب نومریکل ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایس مال اسپیر ایس مال اسپیر او فا ویٹ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایک اسمال اسپیر جس کا ویٹ ہمارے پاس کتنا ہے فائف ایکس پنٹ مائنس 3 نیوٹرن اس سسپینڈڈ بائی سیلک ٹریٹ ایک سیلک ٹریٹ کے ساتھ دارگی کے ساتھ سے باندھا گیا اور جس کی لمبائی ہمارے پاس کتنا ہے 50 mm long which is attached to a point on a large charge insulated plane ایک insulated plane کے ساتھ اس کو گیا کیا گیا ہے attached کیا گیا ہے جب اس کے اوپر چارج اپلائی کیا جائے گا تو وہ جو ہمارے پاس اسپیر ہے وہ اسپیر مووو کرے گا تو مووو کرنے کے بعد وہ ورٹیکل کے ساتھ کس کے ساتھ ورٹیکل ورٹیکس کے ساتھ ہمارے پاس وہ اینگل بنائے گا 30 ڈگری what is the charge density on the plane یعنی کہ ہمیں charge density ہی کیا کرنا ہے find کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں تو suppose کریں suppose نہیں سوال یہ ہی کہہ رہا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس یہ ایک سپیر ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ایک شیٹ ہے ٹھیک ہے ایک انفائنیٹ شیٹ ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہم نے vertically attached کیا ہوا ہے کسی بھی ایسپیر ایک ایسپیر کو کیا کیا ہے attached کیا ہوا ہے ایسپیر کرنے کے بعد جیسے ہی میں اس کے اوپر کیا apply کروں گا charge apply کروں گا تو یہ ایسپیر ہے تو جب بھی میں اس کے اوپر charge apply کروں گا تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرے گا ripple کرے گا تو ripple کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ایسپیر ہے ایسپیر کچھ اس طریقے سے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس direction میں ہمارے پاس ایک force ہے جیسے ہم بولتے ہیں force of refulsion refulsion اسی وجہ سے دور آیا تو اس repulsion کے ساتھ اس vertical plane کے ساتھ اس نے جو angle بنائے وہ angle ہمارے پاس کیا ہے تیتا کیا ہمارے پاس تیتا اور تیتا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پر کیا موجود ہے weight اور weight ہے تو ہمارے پاس یہاں پر کچھ نہ کچھ یہ سرسطی کے اندر کیا ہوگا tension ہوگا ہمارے پاس tension ہے اور یہاں پر angle بنائے تو ہمارے پاس ہم اس کو break کر سکتے ہیں components میں ٹھیک ہے یہاں پر angle ہے angle کا جو ہمارے پاس اگلا والا حصہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس perpendicular اور perpendicular ہم کیا لگتے ہیں تی وائ اگر یہ تی وائ ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگا تی ایکس ٹھیک ہے یہاں تک یہاں تک صحیح ہے یہاں تک یہ سمجھ میں آگا diagram ہمارے پاس زیادہ concept diagram سے clear ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے diagram بنا دیا ٹھیک ہے یہاں تک اب چلتے ہیں اپنے question کی طرف ٹھیک ہے اب weight ہمارے پاس موجود ہے 5 x minus 3 new اور length ہمارے پاس 50 mm convert کرو to meter میں تو ہمارے پاس آگیا 50 x minus 3 meter اور charge ہمارے پاس given ہے سوال میں ہمارے پاس given تھا چونکہ ہمارے پاس 6 x minus 8 coulomb angle ہمارے پاس given density ہمارے point کرنا ہے permittivity of free space یہ چونکہ ہمارے پاس constant ہے 8.85 x minus 13 coulomb square per new meter square solution condition کے حساب سے condition کے حساب سے یہ ہمارے پاس کیا ہے downward ہے اب یہ tx ہمارے پاس کہاں پر ہے downward دونے دوسرے کو آگا رہا ہے satisfy کرنا ہے تو x component تو cost دیتا ہے tx اور angle کی جگہ پہ 30 degree اب cost 30 ہمارے پاس برابر 0.866 تو یہاں پر multiply ہرہے یہاں پہ آکے divide our solution ہمارے پاس tension آیا ہے and similarly ہمارے پاس اسی دریچے سے جو ہمارے پاس force of repulsion ہے اور force of ty ہے وہ ہمارے پاس دونوں ایک دوسرے پاس force آیا ہے 0.00289 newton ٹھیک ہے ہاں تک اب اگلا جو ہے ہمارے پاس intensity ہے کیا ہمارے پاس intensity کیونکہ intensity اس وقت جیسے find کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس density آجائے تو intensity ہمارے پاس برابر force into column اب force ہمارے پاس given ہے اچھا ہمارے پاس charge ہمارے پاس given دونوں کو ہمارے put کرنے کے بعد divide کیا تو ہمارے پاس intensity آیا 4.817 exponent 4 newton per column ٹھیک ہے ہمارے پاس density کے ہمارے پاس 3 فارمولے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے گاؤز لو میں کیے تھے دنسٹی کے infinite sheet میں parallel plates میں ہمارے پاس سپیار والے میں تو یہاں پر ہمارے پاس infinite sheet ہے تو electric field intensity on infinite sheet charge تو اس کے to overall ہمارے پاس answer density 8.5 x minus 7 pool amper meter square تو یہ ہمارے پاس answer final کیا ہے answer ٹھیک ہے یہاں تک clear یہاں تک ok یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ lecture میرا پسند آیا تو perfect physics کو subscribe کریں اور bell icon کو hit کریں اور اپنے دوستوں اپنے عزیزوں کے پاس share کریں اور ان لیکچنوں سے اپنا فائدہ حاصل کر سکتے thank you